اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل امید کرتے ہوں آپ سب خیرس ہوں گے آج دسویں محرم کا ختم کا اتمام کیا گیا اور لنگر بھی ہے سب سے پہلے میں نے کپڑے پریس کر لیا اور یہاں پہ سارے برطن بھی ووش ہو چکے ہیں جو ختم کے ٹائم یوز ہونے ہیں بھائی ابو کزن یہاں پہ سب لاکھ پڑھ رہے ہیں اور ایک سائیڈ پہ لیڈیز قرآن پاک پڑھ رہی ہیں تو ہم لوگوں نے اثر کے ٹائم دیا ہے جائنٹس کو اثر کی نماز کے بعد سارے جائنٹس بھی آ جائیں گے اور یہاں پہ ہماری دیگیں بھی آ گئی ہیں اب جلدی سے کولر میں برف ڈال لیں گے اور پانی بھی ڈال لیں گے کیونکہ جب جائنٹس کو اثر کی نماز کا ٹائم دیا جائے تو وہ پھر اثر کی نماز کے بعد فوراں آ جائیں گے پھر ایک کولر اوپر بھی بھیجنا اور ایک کولر یہاں پہ لیڈیز کی سائیڈ پہ رکھ دیں گے اب ہماری اب ہمارے یہاں پہ بریانی بھی ماشاءاللہ سے کھل چکی اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے سے بریانی بنی ہیں اب ہم لوگ سب کزنز وغیرہ سب لائن میں کھڑے ہو گئے ہیں سب اوپر جانٹس کی طرف کھانا پہنچا رہے ہیں اور کچھ لیڈیز کا روزہ بھی ہے تو میں نے کہا کہ چلو جلدی جلدی اب ٹینک بنا لیا جائے یہاں پہ ہمارا ٹینک بھی بن چکے اور روزہ کا بھی ٹائم ہونے والے بھائی نے یہاں پہ سارے لنگر کے پولی بیگ بھی بنا دی ہیں باہر تقسیم کرنے کے لیے اب بڑے پولی بیگ میں ایک ایک کر کے ڈال لیتے ہیں ہم لوگ چوبیس پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ سارے روڈ بھی سونسان ہیں اور مارکیٹ بھی سونسان ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جتنا دل سے لنگر تقسیم کیا جائے اللہ پاک اور اتنا اضافہ کرتے ہیں رسک روزی میں جب بھی آپ لنگر وغیرہ بنایا کریں جب بھی آپ قرآن خانیاں وغیرہ کیا کریں دل سے کھانا وغیرہ بنایا کریں اور اللہ کے راہ میں تو جتنا بھی دیا جائے اتنا ہی کم ہے اور یہاں پہ سب لوگ اپنی منتے وغیرہ سب کچھ یہاں پہ دعائیں وغیرہ مانگ رہے ہوتے ہیں تو وہ تو اپنا اپنا عقیدہ ہے تو اللہ پاک ہر کسی کی مشکل آسان کرے ہر کسی کی دعائیں قبول فرمائے ان کے ساتھ ہماری بھی دعائیں قبول فرمائے آمین اللہم آمین اب چھوٹی سسٹر نے کہا ہے کہ میں نے برف گولہ کھانا ہے تو چلے اسے برف گولہ دلاتے ہیں اگر آج کا بھی لوگ اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ افیق